ایک اور لاؤ بھی لائے ہیں کہ ویسل بلو لاؤ وہ اس طرح ہے کہ آپ کو اگر کہیں کرپشن نظر آئی جو غداری کرے گا جو کرپشن آپ نے دیکھی ملک کے ساتھ ملوط نہیں کرے گا نہیں وہ الگ چیز ہے اس کے لئے سیپریڈ لاؤ وہ یہ لاؤ یہ ہوگا کہ اب آپ کو پتا چلا کہ فلانی جگہ کرپشن ہو رہی ہے اور آپ اس کو ثبوت لیا ہے تو ثبوت جب ہو جائے پتا چل جائے کہ ثابت ہو جائے اس نے کرپشن ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید قوسر عباس انفو نیوز نیٹورک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف نے جہاں پر بہت سارے وعدے کیے تھے جب الیکشن کیمپین میں یا اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پچھلی جو کئی سالوں سے پاکستان طریقہ انصاف نے وعدے کیے تھے کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا اتصاب کا پروسس بڑا زبردست کیا جائے گا ٹرانسپیرنسی لے کے آئی جائے گی جو سروس ڈلیوری ہے اس کو بہتر کیا جائے گا لوکل گورنمنٹ کو سٹینٹن کیا جائے گا تو اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا جو اہم نکتہ عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں کرتے ہوتے تھے وہ یہ تھا کہ ویسل بلور کا ایک قانون بنایا جائے گا اور ویسل بلور کے قانون کے تحت اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر کسی بھی ادارے میں کوئی کرپشن ہو رہی ہے اگر کسی بھی ادارے میں کوئی ارگلیریٹی ہو رہی ہے اگر وہاں پر پبلک فنڈز کا غلط استعمال ہو رہا ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس جو اس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادارہ ہے وہاں پر کوئی بھی وہ اس کا ملازم وہاں پہ اندر کام کرنے والا وہ اس کو کمپلینٹ فائل کر سکے گا اس کے خلاف وہ ویسل بلور بنے گا یعنی کہ وہ آواز بنے گا اس ایشو کے خلاف اور اس کو حکومت جو ہے وہ پروٹیکٹ بھی کرے گی اور اس کو بقاعدہ حکومت جو ہے وہ اس کا انسینٹیب بھی دے گی اس حوالے سے سب سے پہلے جب خائبر پختون خواہ میں حکومت تھی پاکستان طریقہ انصاف کی پچھلے دور میں تو دو ہزار سولہ میں ایک قانون بنایا گیا تھا ویسل بلور پروٹیکشن ویجلنس کمیشن ایکٹ جو بنا گیا تھا اس کے تحت بیسیکلی وہ ویسل بلور کا جو کمیشن ہے وہ بننا تھا اور اس ویسل بلور کے تحت جو کرپشن کے مسائل ہیں وہ سرکاری ملازمین کو انکرچ کیا جا رہا تھا اس کے ذریعے کہ آپ نے اگر اپنے ادارے میں آپ کوئی کرپشن دیکھتے ہیں اگر کوئی آپ پبلک فنڈز کا غلط استعمال دیکھتے ہیں تو آپ اس کو رپورٹ کریں گے اور آپ کو حکومت یعنی کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے بہت ساری جو ارگلائٹیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کہ ہمارے اندر سے ہی کوئی اٹھ کے ہمارے خلاف جو ہے وہ کمپلینڈ نہ کر دیں انفورچنیٹلی حکومت ختم ہو گئی پشتے دور کی لیکن وہ کمیشن نہ بن سکا اور ابھی تک بھی اس جو ویسل بلور پروٹیکشن جو جو وہاں پر ویسل بلور پروٹیکشن کا قانون ہے اس پر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کام نہیں کیا جا سکا دوہزار اٹھارہ کی بات کرتے ہیں جب امران خان صاحب ایک دفعہ پھر کرپشن کے خلاف نعرے لگا کر اور ٹرانسپرینسی کی باتیں کر کے ویسل بلور کی پروٹیکشن کی باتیں کر کے امران خان صاحب نے دوبارہ اپنی الیکشن کیمپن رن کی اور اس کے بعد تمام لوگوں نے جو ہے وہ بڑے کھلے دل سے امران خان صاحب کو سپورٹ کیا اور فائنلی ان کو پرائیم منسٹر بنایا اور پرائیم منسٹر پاکستان ہوتے ہوئے تقریباً ان کو ساڑھے تین چار سال پورے ہونے والے ہیں ابھی تک جو ویجلنس پروٹیکشن کا جو قانون ہے اس کو بیسیکلی ایک آرڈینس کی شکل میں لائے گیا تھا آج سے تقریباً دو سال پہلے اور وہ جو آرڈینس کی شکل میں لائے گیا اس کو اسمبلی سے کیونکہ پاس نہیں کروایا گیا تو وہ لیپس ہو گیا تھا اور ابھی تک جو وہ بل ہے جو ویجلنس کمیٹی کا ویجلنس اور ویسل بلور پروٹیکشن کا جو بل ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا تو کیا اس پہ سوال یہ نہیں اڑتا کہ جو وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ویسل بلور جو ہوگا اس کو پروٹیک کیا جائے گا ایسے لوگ جو کرپشن کے خلاف بات کریں گے جو کرپشن کے اشیوز کو ہائلائٹ کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ان کو پروٹیکشن دی جائے گی چار سال مکمل ہونے والے ہیں ابھی تک اس پر کوئی خاطر خواہ اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھائے جا سکے اس حوالے سے اگر الیکشن کیمپین کی بات کی جائے الیکشن منفیسٹو کی بات کی جائے تو اس حکومت کی جو پریارٹیز تھیں اس میں ایک پریارٹی یہ تھی کہ ہم جو بھی کرپشن کے خلاف کام کرے گا اس کا ہم تحفظ فرام اس کو کریں گے اور اس کے ساتھ ریاست کھڑی ہوگی تاکہ جو کرپشن کے خاتمے میں لوگوں کو مزید انکاریج کیا جا سکے اور مزید جو سرکاری لوگ ہیں مزید جو ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف جو اہلکار ہیں وہ اگر کوئی بھی اس طرح کی ارگلائیٹی دیکھتے ہیں تو وہ کنسرنڈ آفس کو یا جو بھی کمپلینٹ سیل ہے یا اس سے سپیریئر آفس ہے اس کو ریپورٹ کریں تاکہ ان کو جو ہے وہ انکاریجمنٹ مل سکے اور جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے لیکن چار سال پورے ہونے والے ہیں ابھی تک ویسل بروڑ پروٹیکشن کا قانون جو ہے وہ عمل میں نہیں آ سکا اس کا کمیشن نہیں بن سکا لوگوں کو پروٹیکشن نہیں مل سکی بہت سارے لوگ ہیں جو اداروں میں بیٹھ کر کل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہمارے ادارے میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے یہاں پہ پبلک فنڈز کا جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے اور ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ابھی آپ نے دیکھی کہ پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیچے گر گئی جس کی وجہ سے پوری دنیا ایک سوال اٹھا رہی ہے کہ جو کرپشن انڈیکس ہے اس میں پاکستان بجائے اس کے کہ بہتری کی طرف جاتا وہ دن بہ دن جو ہے وہ بدتر صورتحال جو ہے اس کے اندر کریئٹ ہو رہی ہے تو کیا ضرورت نہیں ہے کہ رائٹ ٹو انفرمیشن کے قوانین ان کو جو ہے وہ سٹینٹن کیا جائے کیا ضرورت نہیں ہے کہ کیا جو آپ کا سٹیزن ہے اس کو ایک عام آدمی کو امپاور کیا جائے کہ وہ کرپشن کے خلاف بات کر سکے اور کرپشن کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کر سکے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ویسل بلور پروٹیکشن جو کا جو قانون ہے اس کو صحیح معنیوں میں امپلیمنٹ کروایا جا سکے تاکہ ویسل بلور جو بھی شخص ہے اس کو بقاعدہ پروٹیکشن بھی دی جا سکے اور اس کو انکریجمنٹ ملے کہ جو ویسل بلور جو بھی اگر کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے گا کوئی پیسے کا غلط استعمال ہوتے ہوئے دیکھے گا کوئی بھی ارگلیریٹی دیکھے گا کسی پروکیورمنٹ پروسس میں اگر کوئی غلطی دیکھے گا تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ویسل بلور بنے گا اور اس کو ریاست جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی تو میری آج ہماری ریکویسٹ ہے انفو نیوز نیٹورک کی آنریبل پرائیم منسٹر پاکستان سے کابینہ کے تمام ممبران سے کہ جو آپ نے عوام سے وعدے کیے کہ ہم ویسل بلور کو پروٹیکٹ کریں گے ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے تو اگر آپ ویسل بلور کی جو پروٹیکشن ہے اس کو انشور کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے آپ کے ساتھ آپ کے بازو بنیں گے اس کرپشن کو روکنے کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہماری اس جو ڈسکیشن ہے اس پہ پروپر نوٹس لے گی اور جو ویسل بلور کی پروٹیکشن کا قانون ہے اس کو بنایا بھی جائے گا اور یہ انشور کیا جائے گا کہ جو بھی شخص کرپشن کے خلاف لڑنا چاہتا ہے اس کو ریاست جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں اور ایک بہتر پاکستان کی طرف ایک ترقی یافتہ جو پاکستان ہے اس کی طرف اور ایک مضبوط پاکستان کی طرف جو کرپشن فری پاکستان ہے اس میں ہم اپنا قدار ادا کر سکیں بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی